میں ڈشٹک پلواما اور گاؤں جہاں پہ میں کھڑا ہوں اس کو حال کہتے ہیں یہ پیچھے جو آپ گھر دیکھ رہے ہیں یہ کشمیری پنڈٹس کے گھر ہیں جو اب یہاں سے الگ الگ جگہوں پر شفت ہو گئے ہیں کچھ سری نگر کچھ جموں کچھ دلی ہندوستان کے مختلف علاقوں میں لیکن یہاں آج بھی ان کی یادیں بستی ہیں اور چیزیں خراب ضرور ہوئی ہیں ان کے مکانات ڈھائ گئے ہیں یہ سارا کچھ آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ وہ لوگ یہاں پر نہیں ہیں مشتاق صاحب یہیں کے رہنے والے ہیں تو ہم نے سوچا کہ انہی سے بات کرتے ہیں مشتاق صاحب آپ اسی گاؤں کے رہنے والے ہیں میں مغلپورہ کے رہنے والے ہیں یہ سامنے اس گاؤں کو کیا کہتے ہیں اس کو کیا کہتے ہیں حال گابرپورا مسطاح صاحب یہ بتائی گئے گا یہ پیچھے جو ہمیں گھر دکھائی دے رہے ہیں گھر کیا ہے آپ تو یہ کھنڈر ہو گئے یہ سب کشمیری پنڈیت کے ہیں کشمیری پنڈیت یہاں وہ سب جگہ نگا ہے تو یہاں آپ کو کشمیری پنڈیت رہتا ہے ایک گھر ہے ادھر اس کی پیچھے ایک گھر ہے ابھی بھی اچھا یہ بتائیے گا کہ یہاں کتنے سارے گھر ہوں گے مطلب جو رہتا ہے وہ تو ایک کشمیری پنڈیت رہتے ہیں کتنے سارے لوگ ہیں جو یہاں سے چھوڑ کے گئے ہوں گے تقریباً تیس چالیس گھر تیس چالیس گھر اس گاؤں میں بھوڑ بڑا حال تھا یہ بہت گھر تھے ادھر سب بھاگ گیا پتہ نہیں اچھا سب بھاگ گئے تو لیکن یہ مکان کھنڈر بن گئے ہیں لیکن کسی نے قبضہ شبزہ نہیں کیا ہے ان پر ایسا ایسے یہ سب کسی نے قبضہ نہیں کیا ایسا نہیں کہ مطلب جو باقی آبادی یہاں رہ گئی جیسے آپ لوگ رہ گئے یا اور لوگ رہ گئے انہوں نے ان کی یہاں پروپرٹی پر قبضہ کیا ہوتا ہے کسی نے قبضہ نہیں کیا یہ پروپرٹی آج بھی انہیں کیا آج کیوں نہیں کیا ہاں سب کی ہے وہ آتے ہیں ادھر کے بھی کے بھی اور جاتے ہیں اچھا ہاں ادھر مندر ہے ادھر آتا ہے وہ واپس جاتے ہیں تو یہ آتے ہیں لوگ یہاں دیکھتے ہیں اپنے گھر شرد یہ گھر شرد دیکھتے ہیں پھر واپس جاتے ہیں تو یہاں جو آبادی ہے زیادہ مسلم آبادی ہوگی آس پاس سب مسلم ہے یہ تو وہ جب آتے ہیں یہاں تو یہاں ملتے ہیں مسلمہ سے جانتے ہیں ایک دوسرے کو جو قرآنے لوگ ہوں گے وہ تو جانتے ہی ہوں گے نئے بچے بچی ہیں نہیں جانتے ہوں گے تو وہ اس کو نہیں جانتے ہیں تو آتے ہیں تو یہاں سب سے ملتے ہیں پھر جاتے ہیں واپس آپ کی عمر کتنی ہے تقریباً چالیس ہے تو جب یہ لوگ یہاں سے شیفٹ ہوئے کچھ کچھ یاد ہے آپ کو رات کی واقت یہ باگے تھوڑے 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 یہ ایک مکان ادھر ہے وہ رہ گا ادھر ہی وہ نہیں اس نے بولا میں نہیں جاؤں گا ٹھیک پاکی تو اسے پاتا نہیں کدھر ادھر نہیں چہر ہے یہ کال نہیں وہاں ہے کچھ کچھ وہاں کچھ ہے نگر وہ تو الگ الگ جگوں پہ چلے گئے لیکن ایک گھر آج بھی محفوظ ہے جی تو جب یہ لوگ آتے ہیں تو یہ پروپرٹی تو انہی کی ہے انہی کی ہے سب کی ہے کسی نہیں کچھ نہیں کیا ان کے ساتھ ایسے ہی ہے دیکھیں جی یہ حال گاؤں حال گاؤں اور پلواما حال گاؤں ڈسٹرک پلواما ہے یہ یہ گھر دیکھئے آپ اور گھر کیا ہے کسی زمانے میں یہ گھر رہے ہوں گے اور کتنے خوبصورت اور بڑے گھر جو ایک طریقہ ہے کشمیر میں گھر بنانے کا وہ اسی سٹائل سے گھر بنے اس امید کے ساتھ انہوں نے بنائے ہوں گے کہ ہماری نسلیں یہی رہیں گی یہیں پلیں بڑھیں گی لیکن حادثہ کچھ اس طرح کا ہو جاتا ہے جو یہاں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ کس طرح اور کس وجہ سے کشمیری پنڈیٹس یہاں سے ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے الگ الگ بڑے شہروں پہ گئے اب وہ جو پرانے لوگ ہیں ان کی یادیں ظاہر ہیں اس زمین کے ساتھ وابستہ ضرور ہیں لیکن اب پیسری نسل بڑی ہو گئی ہے جو پتہ نہیں کبھی اپنے گاؤں کو یا اپنی زمین کی طرف لوٹی بھی ہے یا نہیں بڑے شہروں میں رہتے ہیں پڑھائی لکھائی کی نوکریاں کرتے ہیں کاروبار کرتے ہیں لیکن پرانے لوگوں کی یادیں آج بھی یہاں بستی ہیں اور جیسے مشتاق صاحب نے کہا کہ یہ گھر جو اب کھنڈر بن چکے ہیں یہ گھر کھنڈر برتے ہوئے انہوں نے دیکھے ضرور ہیں لیکن یہ گھر اور یہ زمین آج بھی انہی کی پراپرٹی ہے اور کسی نے یہاں پر یہ کوشش نہیں کی کہ یہ زمین ہے یہ گھر ہے اب پتہ نہیں یہ کب واپس لوٹیں گے آہستہ آہستہ یہ کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے ہیں تو ان کے اوپر قبضہ کیا جائے ایسا گاؤں والوں نے نہیں سوچا مشتاق صاحب کبھی سوچا گاؤں والوں نے یا کچھ اس طرح کا کوئی واقعہ ہوا کہ کشمیری پانڈیت نے تو آہاں واپس آنا نہیں ہے ان کا زمین ہے مقام ہے اس کو ہڑپ کر لیں یا قبضہ کر لیں نہیں کہاں کسی نے کوئی نقش نہیں کیا یہاں کوئی ایسی ہے ایک بھی ریپورٹ ایسی نہیں ہے دیکھیں جی کہیں سال ہو گئے یہ بھی زمین سے اسی کی ہے کھالی ہے ایسی دیکھو مکان ایدھر نہیں ہے تو ان کو کیا گر گیا بارش وارش ہے تو کچھ نہیں کیا لیکن زمین یہ زمین بھی ایسی ہے مکانات بھی ویسے زمین بھی ویسی مکان بھی انہی کشمیری پانڈیتز کے اکھروٹ کی یہ بیجتے ہیں وہاں سے ہی وہ اچھا تو یہ اکھروٹ کے جو درخت ہیں انہی کے بھیجتے ہیں جیسے آپ کو بول دیا کہ یہ پیڑ ہم نے اتنے میں بیش دیا ہے آپ نے پیسے دیا زمین اور مکان اور زمین پر جو اکھروٹ کے پیڑ ہیں یہ تمام انہی کے ہیں اور یہاں یاد کرتے ہیں پرانے جو بزرگ مسلم یہاں پہ ہیں یاد کرتے ہیں ان کی دلیل بولتے ہیں کیا کرتے تھے وہ اچھے پندیتے ہیں ان کو دکان اکان یہاں بہت بڑے تھے اچھا کشمیری پندیت کی یہاں بڑی دکان تھی سب آپس میں پیار محبت سے رہتے تھے سب رہتے تھے آپس میں ایک ہے نا ادھر وہ ہوتا ہے مسلمان کے گھر میں جاتا ہے وہ آتا ہے مسلمان کے گھر میں کوئی بات نہیں کوئی دکت نہیں اس گاؤں میں ایک گھر رہ گیا ہے اس نے ہجرت نہیں کی باقی لوگ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے مجبور کر دیئے گئے کیا اس کا سیاسی پسمنظر ہے بہت سے نریٹیو جو ہیں وہ چلتے ہیں جن پر بات ہوتی ہے اور ان تمام نریٹیو سے آپ واقف ہیں لیکن میں اچانک سری نگر سے پونچ کی طرف جا رہا تھا تو مجھے خیال آیا کہ ہمارے دوست جو ہمارے ساتھ تھے انہوں نے بتایا کہ یہ جو مکانات کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے ہیں یہ کشمیری پندیتز کے ہیں تو مجھے یہ جاننے کا شوق ہوا یہ جاننا چاہا کہ یہ گھر جو ہیں آپ کچھ کہیں گے کچھ کہیں گے آپ اردو نہیں آتا اردو نہیں آتی ان کو اچھا ان کو اردو نہیں آتی ہے یہاں مکان کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے ہیں کشمیری پندیت الگ الگ جگوں پر کچھ اچھی پوزیشن میں اور کچھ برے حال میں آج بھی جی رہے ہیں لیکن مقامی لوگوں کا یہ کہنا مشتاق صاحب جیسے ہمارے ساتھ تھے آج بھی بزرگ کشمیری پندیتز کو یاد کرتے ہیں آج بھی یہ زمین انہی کی ہے آج بھی یہ مکانات کھنڈرات میں تبدیل ہوئے انہی کے ہیں اس کے اوپر پیڑ جو اخروٹ ہیں جو بکتے ہیں وہ پیسہ انہی کے پاس جاتا ہے اور آج بھی یہ لوگ اس انتظار میں کہ کبھی یہ لوگ واپس آئیں اگر یہ لوگ واپس آئیں تو تو وہ سب ان کے مکان بنائے گئے یا ان کو کیا ہے ہم خوشی ہوگی اگر واپس آئے گئے مقامی لوگوں کو خوشی ہوگی کشمیری پندیتز اگر گھروں کو لوڑتے ہیں اب بہت ساری چیزیں سیاست طے کرتی ہے سیاست نے کشمیری پندیتز کا مقدر اور مستقبل کیا لکھا ہے یہ تو سیاستدانی جانتے ہیں لیکن اس گاؤں میں آ کر دکھ اور افسوس تو ہوا کہ یہ مکانات اب کھنڈرات میں تبدیل ہو گئے ہیں جن کی نسلیں کئی صدیوں سے اسی سرزمین کو آباد کیے ہوئے تھیں وہ اب یہاں پر نہیں رہتے ہیں لیکن یہ امید بھی کہ یہ لوگ اس انتظار میں ہیں کہ یہ لوگ واپس آئیں گے یہ زمین بھی انہی کی ہے یہ گھر بھی انہی کے ہیں کسی نے نہ تو زمین ہڑپنے کی کوشش کی اور نہ مکان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی مشتاق صاحب بہت شکریہ آپ نے باتیں کی ہمارے ساتھ شکریہ